نام پر ادرکارہ ماضی کی مقبول موڈل افت امر نے جنسی حراسانی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جنسی طور پر حراسہ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سے لوگ خرازگی پر بات نہیں کر سکتے لیکن جب وہ اس موضوع پر بات کریں تو ان کی بات سننی جانی چاہیے اور یہ ہے کہ انہوں نے شو بس انڈسٹری میں بہت سارے لوگوں کو حراسہ ہوتے دیکھا ہے افت امر کا کہنا تھا کہ میں سچ بولنے سے نہیں گھبراتی اگر کوئی شخص ایسی بات کرے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ اسے شدید دردے عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس شخص کو میں بہتر انسان سمجھتی ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے جو بہتر لگتا ہے وہ میں کہہ دیتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے شدید دردے عمل کا سامنا کرنا پڑا ذہنی اور مالی نفسان دیوٹھانا پڑا اداکارا نے کہا کہ سچ بولنے کی وجہ سے دوستوں نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا کام کے حوالے سے لوگوں کے رویے میں تبدیلی دیکھی تو میں نے خود ہی شو بیس انڈسٹری میں کام کرنا چھوڑ دیا اپنے کریئر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے افت امر نے بتایا کہ جب مالنے کا آغاز کیا تو میں صرف سونہ سال کی تھی میرے گھر میں دماغ فاتین کام کرتی ہیں اس لیے میرے گھر میں بھی فیمینزم کا ماحول ہے انہوں نے بتایا کہ پنجابی لہجے کی وجہ سے انہیں حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یہی نہیں بلکہ سیٹ پر رہتے ہوئے ان کے اردو لہجے پر بھی سوال اٹھائے گئے اداکارا نے کہا کہ اعلیٰ طبقے کے لوگ حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے انگریزی بولنا نہیں آتی افت امر نے انکشاف کیا کہ پنجابی لہجے کی وجہ سے لوگ میرا مزاہ کراتے تھے سیٹ پر لوگ مجھے پنجو کہتے تھے جس کا مطلب ہے پنجاب سے تعلق رکھنے والی میڈیا میں کام کرنے کے تجربے اور بولنے کے لہجے کے بارے میں بات کرتے ہوئے افت امر نے کہا کہ کوئی بھی ایک دستے کا ساتھ نہیں دیتا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب سیٹ پر کسی کے ساتھ ناروہ سلوک یا مواد کی سینسرشپ کے معاملات پر بات کی جاتی ہے تو نام وعدہ کار اور میڈیا پروفیشنلز اپنے ہی ساتھوں کے حمایت میں چاز و نادر ہی کار کرتے ہیں